بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز ناظرین سلام علیکم کیا آپ نے کبھی یہ سوچا کہ لفظ مایوسی کس قدر ہمارے دل و دماغ کے لیے مزر ہے بلکہ متاثر کرتی ہے اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ لفظ ناؤمیدی یا پھر مایوسی آپ کے لیے منافع بخش ہے بلکہ نہیں یہ بلکل بھی بے مائنی ہے ہمارے احساسات سے پر با مائنی زندگی کے لیے اور وہ کس طرح آئیے آپ کو دکھاتے ہیں لفظ مایوسی اور ناؤمیدی اگر قرآن کریم میں آیا ہے تو یہ اس سے منائی کے لیے یا پھر اس سے انکار کرنے کے لیے کیونکہ اس سے کسی طرح کا کوئی فائدہ نہیں کہ مایوسی کو دل میں رکھا جائے کیونکہ شیطان کا سب سے پسندیدہ ہتھیار ہے مایوسی جسے وہ بندوں کو ان کی راہ سے گمراہ کر سکے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ سے روح کی تاریکی سے نجات کے لیے دعا مانگو حدیثوں میں ملتا ہے کہ مایوسی دل کو کمزور بناتی ہے حوصلوں کو پست کرتی ہے اور آگے بڑھنے سے روکتی ہے اور شیطان کو اس سے زیادہ خوشی حاصل ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے بندے کے دل کو غمگین کرے اور اسے اداس کرے اور اسی وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم خوش رہیں مضبط خیال رکھیں اور اپنے پروردگار کے بارے میں نیک اور اچھا خیال رکھیں اللہ پر کامل یقین رکھیں کہ اللہ ہے اور اس پر اعتماد کی یقینی آپ کے ہر عمل میں آپ کو خوشی دے گی اور ہر حالت میں مسرور رکھے گی حتیٰ کہ حدیثوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ اپنی خوشیوں کو فکر کے اور منفی خیال کی وجہ سے خاک نہ کرو اپنی منفی خیالات سے اپنی فتح کو فریب نہ دو اپنی منفی نظریات سے خوشیوں کو تباہ نہ کرو اپنے آج کی خوشیوں کو ماضی کے دکھ اور غم کے لیے تباہ نہ کرو اگر آپ اپنے حالات کے بارے میں سوچنا چاہتے ہیں تو یہ سوچے کہ خداوند کریم نے آپ کو بن مانگے کیا کیا عطا کیا ہے تو اللہ پر یقین رکھے کہ وہ اگر کسی شہ سے دور کرے تو اس میں صرف آپ کی بھلائی ہے اور بہتری ہے آپ تو اس وقت سو رہے تھے جب آپ کے لیے کی گئی دعا کے عوض میں خداوند کریم نے جنت کے دربازے کھول دیئے یہ شاید اس لیے کہ ماضی میں آپ نے کسی غریب کی مدد کی یا پھر کسی مغمون شخص کو خوشیاں باتی یا پھر اپنی مسکراہت کی زکاة دی یا کسی بے سہارا کو مدد کے لیے ہاتھ دیا اس لیے کبھی بھی کسی نیک عمل کو کم تر نہ سمجھیں بلکہ اللہ سے دعا کریں اور جب دعا قبول ہو تو خوش ہو جائیں اور اگر دعا قبول نہ ہو تو دس گناہ اس کا شکر ادا کریں کہ اس سے پہلے دعا کی مقبولیت میں ہماری مرضی تھی اور دعا کی نا قبول ہونے میں اس کی مرضی ہے تو ناظرین زندگی کافی چھوٹی ہے جسے غم غصہ مایوسی سے گزارنے کے بجائے ایک ایسے دل کے مالک بنے جس میں خوشی اور سکون کا بصیرہ ہو اللہ ہم تمام کی نیک توفیقات میں اضافہ کرے اور ہمیں ہمیشہ خوش رکھے اور ہمارے تمام گناہ کو بخش دے آمین تو آئیے ناظرین ہم تمام مل کر دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمارے نیک توفیقات میں اضافہ کرے اور ہم سے یہ غم اور مایوسی دور رکھے آمین اس کے ساتھ ہمیں دیجئے اجازت پر بنے رہیے چانل ون کے ساتھ پغام انسانی شکریہ خدا حافظ موسیقی